آج کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں کتاب پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں بہت اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزو اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا اور پھر مولا علی کرماللہ جہوالکریم کیا خوال بھی ہیں آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ چیزیں پتا چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لیا اور اس میدان سے نکل آئے کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں سب تو ٹھیک تھاک ہے لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے کئی حدیثیں ہیں ابن عبد دنیا میں یہ حدیث منقول ہے حضور پاک صلوہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے برے لوگ آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں جو سیاست میں جاتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں ایک طرح سے لوگوں میں بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لے جا رہا ہے کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پھوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں بہلکہ رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہیں اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے بے موسم بارش آنے لگتی ہے اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غزب کی نشانی ہے اور اس کے ناراضگی کی نشانی ہے پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی مولا علی کرم اللہ و جہول کریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تسبیح پر رہے تھے ایک شخص آیا اور بہت بپرا ہوا تھا پریشان حال تھا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر آیا مولا علی کرم اللہ و جہول کریم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنا پریشان ہے کہا کہ میں لٹ گیا اتنا برواد ہو گیا ہوں میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج سے چودہ سدھی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا اچانک رک گیا اچھی خاصی تجارت تھی مال بہت آتا تھا سب اچانک بند ہو گیا اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصانی ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا مٹی بن جائی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے مولا علی کرم اللہ وجہوالکریب نے ایک ہی چیز فرمایا کہا کہ میں تیری سبب کو پہچان لیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا کہا کیا ہے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تجھ جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے روزانہ جاری رکھا ہوا ہے میرے عزیزوں لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا اسرار اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے تو یہ نشانی خاص طور پر مولا علی کرماللہ جوالکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے اللہ ناراض ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتہ کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے حضرت مولا علی کرماللہ جوالکریم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے احساس کرنا ہوگا احتساب کرنا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تُو روز کر رہا ہے اگر فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے تیری تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے نماز کا ترک کرنا تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تُو حرام پر حرام کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اسرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی ختم ہو جائے گی تیرے دل کے اندر اللہ تعالی نے سختی پیدا کر دی ہے میرے عزیزوں آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے بابا کے پاس فوراں بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے روک لگا دی ہے کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے لیکن باباوں کے پاس جانا ہے کسی مولانا کے پاس جانا ہے کسی عامل کے پاس جانا ہے دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی اچھانک بند ہو گیا اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا نہیں وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے اس کو یہی سجیسک کیا جائے گا اور یہ ایسا خطرناک محول ہے آپ میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس آپ جاؤ کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ بڑا کچھ کیا ہوا ہے تمہاری روزی پر بند باندھا ہوا ہے تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے کون کیا ہے تمہارے چانے والوں میں سے رشتہ داروں میں سے اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے پوپو نے کیا کی مامو نے کیا کی چاچا نے کیا فلا نے کیا سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے کتنے گھروں کو اس طرح بابوں نے توڑ رکھا ہے اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہیں اقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑتے یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کسی بابا کو کسی عامل کو کہ ان کو تنبی کریں فجر کی دور اکات رزق کے کئی دروازے کھول لیتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سو ہوئے ہو اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر گئے تو بندیشیں کسی نے باندھ کے رکھا ہے تو انہیں خود اپنے آمال سے باندھا ہوا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں ما یفتح اللہ لنناسی من رحمت فلا ممسک لہا اللہ اپنی رحمت سے جس کے لئے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں وما یمسک فلا مرسل لہو اور اللہ فرماتا ہے جس کے لئے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لئے بند کرتا ہے کسی لئے کھولتا ہے اس کی شان ہے لیکن ساتھ میں ایک بات آو رہا آپ کو بتا دوں حضرت ابو سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت سفیان سوری کا ایک قول ہے قصوت القلوب عقوبت للعاصی یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی سزا کیا ہے کچھ لوگوں کا ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے میرا گھر بار سب صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو فرمائے اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبت قصوت القلوب یعنی جس جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے سخت ہو جاتا اس کا دل نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے نہ محشر کے دن کی وکر نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شولوں سے اس کا دل دہلتا ہے نہیں دل سخت ہو گیا ہے گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اسرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے غضبناک ہونے کی نشانی ہے اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزا نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے توفیق چھین لیا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور اگر وہ نماز کی آزان کی آواز سن کر کے بھی لا پرواہی برکتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی تھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے وہ رات ہو کی دن ہو کی صبح ہو کی دوپہر ہو وہ بندہ دورہ ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے میرے عزیزو اپنے اپنی فکر کرے ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں کئی ایسی دن زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو ناراض ہو پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے روزانہ برتا جا رہا ہے تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لئے تیاری پر مارا ہے آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لئے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے اگر گناہوں کی وجہ سے پکر نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چھل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے عزیزہ نگرہ میں عقار کوئی اس بات کے لئے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہوں جھوڑ بھی بول رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں کچھ تو زنا میں بھی ہیں کچھ ڈکیٹ میں بھی ہیں چوری میں ہیں پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دولت کی ریل پھیل سب اچھا خاصا ہے مال سب کچھ فراوانی ہے تو یہ مجھ سمجھنا قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُمٍ فَضْلِ ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کر لیں لِيَزْدَادُوا اِثْمَا اور گناہ کر لیں پھر ایک دن اچانک دردناک زلت والا عذاب ہوگا زلت والا عذاب ہوگا قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَاهُمْ تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے جو عبادت سے دور ہوتا ہے یا اللہ کے غزب کی نشانی ہے اللہ اس سے ناراض ہے اگر عبادات میں نہیں آ پا رہے نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ ناراض ہے اس سے اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے مشہور آیت وَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو ورنہ کیا ہوگا رب فرماتا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھولا دے گا یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو بھول جاؤ گے قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھے بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنے نام تک بھول جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے اسی لئے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا بھولتا چلا جائے گا ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان لوگوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ ان کو بھولا دے گا خود کا ان کی ذات ایسی بندی آئے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں عزیز آنِ غرہ میں وقار جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو کہ ہی میری زندگی میں آت تو نہیں گئی ہیں دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو موبائل کی سکرین پر تم آنکھیں جمعے بیٹھے رہ چھو جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھتا رہا ہو تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے دل سخت ہے یہ تین علامتیں تو مشہور ہیں فرمای گئی کہ اور تیچری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لئے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے یہ دل کے سختی کے علامت ہے اور قصوت القلوب عقوبت للعاسی یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا ہے گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا اس کو ہلکے میں نہ لیں فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے کفر تک بھی جا سکتا ہے دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے بیٹی سے زنا بھی اس کے لئے ہلکا ہلکی چیز ہے دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ زلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا دل کی سختی اس کو بھیانک کناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے اس لئے میرے عزیزو وہ دل کی سختی آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں اور رحمان کو راضی کر لیں آج کے ان حالات کو دیکھ کر کہ یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے دعائیں کسرس سے ہوتی ہیں ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں اور ظالموں کا ظلم برتا چلا جا رہا ہے شرم اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے یہ سب رب تعالیٰ کے غزب کے علامت ہیں اجتماعی توبہ ہو اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پر ہم تھپر مار کر کے نکل جائیں زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہئے آج رات کو توبہ کیا ہے رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا یہ توبہ نہیں ہے تھپر تو ہزار بار مار لو اس کو توبہ نہیں کہا جاتا توبہ عظم مسمم کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عظم مسمم کے ساتھ ہوتی ہے جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور وہ ایک ایسے روب و دبدبے کا دور ہے ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے پر آ رہے تھے آپ کی نظر پڑ گئی اس نے بوتل چھپا لیا شراب کے ساتھ پکڑا جاتا بھی کوڑے بھی مارے جاتے اور زلیل بھی ہوتا حضرت عمر جیسے برتے آئے برتے آگئے اس کی حیبت بھی برتی چلی گئی کیا ہوگا کیا ہوگا بچ بچا کے نکل جاؤں نہیں لیکن سیدھے وہ سامنے آکے کھڑے ہوگئے کہا کہ کہاں سے کہاں یہی سے آ رہا ہوں کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین دودھ کی بوٹل ہے دودھ کی بوٹل ہے میں چھپایا ہوا ہوں آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھی نظر جانتی تھی آپ نے کہا دودھ کی بوٹل ہے تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے نکالو باہر اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ہیں در کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے کیسر و کسرہ بھی تھر تھر آتے ہو اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے اس نے بغل میں سے آہستے سے بوٹل نکالی آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا حقیقت میں وہ دودھ کی بوٹل تھی دودھ کی بوٹل تھی یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے در سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوٹل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا سچ بتا رونے لگ گیا آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا ہمیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوٹل لے کے نکلا تھا لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا میں اندر سے رحمان کو پکھا رہا اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لیں کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا شراب کبھی نہیں پیوں گا دل سے میں نے پھکارا رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا میرے عزیزوں وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے وہ راضی بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غزبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا ایک دعا کرو ایک دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجھے بڑی لگی دل کو وہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لئے بندے میرے علاوہ کروڑ ہوئے ہیں میں ایک نہیں ہوں تیرے تو کروڑوں بندے ہیں لیکن مولا میرے لئے تو صرف تُو ایک ہی ہے میرے لئے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں تجھ سے جو مو چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کو یہ عدا پسند آتی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمن میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا انتو عذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لئے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجاہ کی تھی مولا اگر تُو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں اور اگر بخش دے گا تو تُو غالب حکمت والا ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے عزیز آنِ گرامِ وَقَال جن گناہوں پر زندگی گزر رہی اس سے نکل آنا ضروری ہے آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے زلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ اور رب تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا بے شک اللہ غفور و رحیم ہے لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں دھونڈ دھونڈ کے نکالو اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے اور اگر مال اور دولت کی قصرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے رب تبارک و تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے یہ در کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکر کا خوف بھی اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غزب سے دور رکھے اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے اللہ ہے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا و صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد والی و صحبی اجمعین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم